اولاد والوں کے لیے یا اولاد کے لیے جو انسان بار بار دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے یہ ایام رحمت کی طرح ہیں اگر کوئی انسان اولاد کے لیے پریشان ہے تو وہ کوشش کا چیس ہفتے روز نیم گرم دور پر ستائیت بردہ سور کوسر پر کے سوئے اللہ کے فضل و کرم سے ان سات ایام کی برکات سے اولاد کی خوش قبل ٹھہر جائے گی اور جلد ہی وہ حمل ظاہر ہو کے منظر عام پر آئے گا کیونکہ یہ ایام اولاد کے لیے بہت ہی مبارک ہیں اور اگر جو شادی کے لیے کسی نیک تاریخ کا انتخاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نور رب الول کے بعد ان کے لیے کافی مبارک تاریخ ہیں منظر عام پر آئیں گی محبت کے لیے کام کے لیے کام ابھی کے لیے بھی یہ افتہ بہت مبارک ہیں اسباب پیدا ہوں گے اور خصوصاً معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے بس ازدواجی حوالے سے چند مسائل منظر عام پر آئیں گے اس لیے کوشش کر کے اگر انسان زبان پر کابو کرے تو تمام مسائل سے دور ہوگا یہ ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز جیس کا ہے جیسے کہ یہ سبزی ہے باجرہ ہے حسب توفیق لگے کسی مستحق کو دینے تو انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے آپ پورا ہفتہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے یہ ایام کا جو خاص اسم آدم ہے وہ ہے یا علی یا مععز ستائیس مدہ پانی پہ یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو پانی پہ یہ اسم آدم دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی کوشش کر کے ان ایام سے بحث سے دوری اختیار کریں کیونکہ رشتوں میں الجھن آ سکتی ہے بحث کرنے سے تلخ خلامی کرنے سے کسی چیز پر تنقید کرنے سے مسائل علی سکتے ہیں اس لیے صبر کے ساتھ چلیں محبت کے ساتھ چلیں انشاءاللہ تمام پریشانی آپ سے دور ہوں گی اور ترقی کے رستے کھل کھل کے سامنے آئیں گے برج ایریز والی یہ یام ایریز والوں کے لیے ترقی کامیابی خوشحالی کے ساتھ ساتھ چند کاموں کو روکیں گے یعنی روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جس سے دل جڑا ہے اس کی طرف جو راغب ہونا چاہیں گے تو کافی چیزیں رکھ سکتی ہیں تو کوشش کر کے لوجک کے ساتھ چلیں فیلنگ سے ساتھ نہ چلیں اگر فیلنگ سے ساتھ فیصلے کریں گے تو مسائل منظر آم پر آ سکتے ہیں کئی انیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے کسی چیز کو بیچنے کے لیے فیلنگ جلد با دینا کریں اگر روز صبح ہٹکی ہے سب تکاریس میں آدم پانی پر دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو پورا ہفتہ آپ موڈ بھی اچھا رہے گا خوشحالی بھی آپ کے ساتھ رہیے اللہ کے کرم سے ان کا بھی نیام قدر کا سب چیز کا اور اسے بیادے مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سعداد کا خاندانی اساسہ روحانی طاقت والا حسین عقیق جس پہ خاص اسم عظم دھم کیے ہوئے ہیں آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربانسٹرونٹ سے مفت حاصل کریں جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبری سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم عظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے اور ساتھ ساتھ کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی فتح کامیابی کے رستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی جب جب محرم آتا ہے تو حسینی عقیق پہ خاص اسم عظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نحس طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے مہربان سٹرونٹس کی طرف سے آج کل اور پرسو یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفت دیا جا رہا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفتاصل کریں یاد رہیں یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف تین دن پر مبنی ہے یعنی تاریخ پندرہ سولہ اور سترہ ستمبر دو ہزار تئیس تک تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونٹس کے نمبر پر کال کر کے یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ کو ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پر آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یو اے ای یو کے اور یو ایس میں رہتے ہیں تو ایمیزون پر آئیں مہربان سٹرونٹس سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں آپ کی آرڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں برج تورس والے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے لیکن آپ کا گصہ آپ کے رشتوں اور کاموں کو الجھائے گا یاد رہے میٹھی زبان کے ساتھ بات کریں اور ٹھائے ٹھائے کے قدم اٹھائیں جذباتیوں کے فیصلے کریں گے تو پھر تلخ کلامی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی منظریاں پہ آئیں گی آپ پہ اعتراضات لوگ اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے چند لوگ آپ کی شخصیت پہ بھی انگلی اٹھائیں اس لیے تمام چیزوں کو حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں انشاءالہ جو وقتی مسائل ہیں وہ انشاءالہ تھوڑی وقت کے بعد مت دھب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ تلخ کلامی کریں گے بحث کریں گے تو مسائل بگڑ سکتے ہیں جتنا ہو سکے فلک ڈاک لکم پہنے لائٹ کل زیادہ پہنے میٹھی زبان سے بات کریں اور سبزیاں پھل زیادہ کھیں ان کا وی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں ازم مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج جیمنائے والے یہ یام اللہ کے کرم سے معاشی حالات کو بہتری کے طرح لے کے جائیں گے لیکن محبت کے حوالے سے چیزوں انچیں گے ہو سکتا ہے کسی بزرک سے یا کسی بڑے سے جگڑا ہو جائے تب ہی جتنا ہو سکے فلک ٹھائے ٹھائے کے بات کریں اپنے کام سے فوکس کریں اور زبان کو میٹھا رکھیں ایکسیس کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ آپ کسی بیماری میں پتلا ہو سکتے ہیں اگر حاضر دماغ نہیں رہیں گے یادوں میں رہیں گے اور باہر کے کھانے زیادہ کھائیں گے ایکسیسیس نہیں کریں گے تو کسی پریشانی بیماری میں پتلا ہو سکتے ہیں کسی اپنے سے یا کسی گہرے دوست سے بھی جگڑا ہو سکتا ہے یاد رہے فلوقت صبر ہی آپ کی منطل ہے اور میٹھی زبان ہی آپ کی کامیابی اور ترخ خلام بحث آپ کی شکست بنے گا جدنا ہو سکے فلوقت اچھ ترکچی زمین پر بیٹھیں یا ایک گھنٹہ کم سے کم خود کیلئے نکالیں تو انشاءاللہ منظر آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اتمیاد مباری پتلا ہے سکرن پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینٹسل والے یہ جہاں آپ کی زندگی میں چند رونک کے پیدا کریں کہ معاشی حوالے سے مالی حوالے سے کام بہتری کی طرف جائیں گے اور محبت کے حوالے سے کوئی رشتہ آپ کی طرف پلٹے گا کھویا وہا دوست بچھڑا وہا دوست زندگی میں آتاکتا ہے یاد رہے پھر سے یہ دوست تو بنائے لیکن پھر سے بھروسہ نہ کریں کیونکہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جلدی معاف کر دیتے ہیں جلدی پیار کر دیتے ہیں جلدی اپنا سمجھ لیتے ہیں جلدی رات بتا دیتے ہیں جب تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک مسائل کے بھی ختم نہیں ہوں گے آپ کا دشمن آپ کا دل ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ نے اپنے دل کو سمجھ کی اس کے بعد پھر فیصلے دماغ سے کرنا شروع کیے تو آپ جتنا کوئی نہیں بس شرط آپ کا دل آپ کے کابو میں ہو جائے آنے والا وقت بہت ہی مبارک ہے اگر آپ نے اس چیز کو عمل میں لائے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شکست نہیں بلے گی ان کا بھی نیام کا صدقہ سب سے چیز کا اس بہت مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سعداد کا خاندانی اساسہ روحانی طاقت والا حسین عقیق جس پہ خاص اسم آزم دھم کیے ہوئے ہیں آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان سٹرونڈ سے مفت حاصل کریں جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبرے سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم آزم دھم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کی دلوں پر حاوی ہوگی تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے اور ساتھ ساتھ نظر حسد ہر قسم کی نیز طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی فتح کامیابی کے رستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی جب جب محرم آتا ہے تو حسینی عقیق پہ خاص اس میں آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پنہا میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نیز طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفت دیا جا رہا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفتاصل کریں یاد رہیں یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف تین دن پر مبنی ہے یعنی تاریخ پندرہ سولہ اور سترہ ستمبر دو ہزار تیس تک تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ کو ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی UAE, UK اور US میں رہتے ہیں تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں آپ کی آرڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بورج علیہ وآلی ہو سکتا ہے کسی ایسے اپنے سے جگڑا ہو جائے جس سے پھر آپ کی زندگی پریشانی کی طرف مقتلا ہو جائے عزواجی عوالے سے محبت کے عوالے سے ٹھائے ٹھائے کے بات کریں ضرور نہیں ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہو بعض مرتبہ دوسروں لوگوں کی باتوں کو سنا کریں کیونکہ کسی کی بات مقبل سننا کسی کو عزت دینا ہوتا ہے اور کسی کی بات کو کاٹ کے خود کی بات کو مقبل کرنا کسی کی توہین کرنا ہوتا ہے آپ صحیح ہیں لیکن دوسرے کو صحیح سمجھیں گے تو اس کے دل میں آپ کے مقام پیدا ہوگا اور اسی صفت کے ساتھ پر آپ کو وہ منزل بلے گی جس کو آپ پانا چاہتے ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں لیڈر ہیں لیکن آپ کا جذبات پر قابو کرنا آپ کی لئے فلک بہت ضروری ہے انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ دھوگی ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اس نظر مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج برگو والے اللہ کے قرم سے آپ کے لئے چیزیں بہتری کی طرف راگب ہوں گی مہاشی حوالے سے مالی حوالے سے کام بہتر ہوں گی جتنا ہوں سے کفیل وقت حاضر دماغ رہیں ریکلل لے واک پہ جائیں اور لائٹ چیزیں زیادہ کھائیں انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت مبارک ہے کہ کوشش کا کسی جس کو بھیجھے نہ کچھ وقت کچھی زمین پر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے مبارک ہے صبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے لیکن ہو سکتا ہے گھرلو مسائل الجیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ خود کو یہ کہیں کہ آپ کو صبر کے ساتھ چلنا ہے آپ کا صبر ہی تمام مسائل کا حل ہے آپ کا تنقید کا جواب تنقید سے دینا آپ کی مسائل کو الجھا دے گا ان کا بھی نہیں آم کا صدقہ سب سے چیز کا سمیدہ مبارک پہ سکرین جاتے سکتے ہیں برج لبرا والے یہ ہی ہم آپ کی زندگی میں رونک کو پجٹائیں گے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے چیزیں بہتر ہی کو جائیں گے انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ وقت بہت ہی مبارک ہے لیکن کوشش رکھے اپنے مالی احساسیں اپنی فیشر پلاننگ یا اپنے دل کے راز شیئر نہ کریں جتنا اپنے خوشیوں کو بتائیں گے اتنا خوشیوں میں رکاوٹیں پائیں گے جتنا اپنے خوشیوں کو چھپا کے منزل کی طرف راہے بہوں گے اتنا کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی آنے والا وقت بہت مبارک ہے خصوصاً آنے والے کچھ ماں آپ کی زندگی کے لئے وہ ہیں جس میں وہ منزل آپ کو ملے گی جس کی تمنہ آپ بار بار کرتے آ رہے ہیں بس شرط آپ کی زبان میٹھی ہو اور راز راز رہے ہیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سب سے چیز کا اس میں آپ مبارک پتر سکرنگ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین وارے کسی ایسے اپنے سے جگڑا ہو سکتا ہے جس کے لئے آپ تیار نہیں ہیں اس لئے جتنا ہو سکے چھوٹی باتوں کو بڑھا نہ بنائیں اگر آپ تلخ کلامی کریں گے یا کسی چھوٹی بات کو بڑھا بنا دیں گے تو پھر آپ خود ہی پچھتائیں گے اور تنہائی کا شکار بن گی کسی نقصان میں آپ تلا ہو سکتے ہیں معاشی حالات بہت بہتری کو جانے ہیں بس شرط آپ کی زبان کابو میں رہے اور جذبات کابو میں رہے کسی اپنے سے جگڑا نہ ہو تو بہتر ہے اس کے لئے زیادہ زیادہ صبر کریں آنے والے وقت میں کچھ دوست آپ کو بری چیزوں یا بری کاموں میں علچائیں گے اس لئے کوشش کر کے دوستوں کا ایک حد تک رکھیں اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کریں جس چیز میں آپ کو خوشی ملتی ہے فائدہ نہیں ملتا اس سے دور ہو جائیں کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے آنے والے وقت معاشی حوالے سے تیزی سے ترقی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا بس شرط آپ اپنے احصاف کو سمجھ لیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سب سے چیز کا ویسی محضر مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج سے جید ہے یہ سوالے اللہ کے گرم سے معاشی حالات اروج کو جائیں گے مالی حالات بہتری کو جائیں گے اور رشتوں میں امن قائم ہوگا لوگ آپ کی تاریخ کو عزت کریں گے لیکن بس شرط ابھی فیل وقت اپنے آپ کو چھڑڑی خوشوں میں علچانے کا ہے ریگرلی ووک پہ جاتے ہیں غزہ پروپر کھاتے ہیں صحیح کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو انشاءالہ مسائل اختتام ہو جائیں گے صفائی کا خیال اکناہ سب سے بہت ضروری ہے کیونکہ ذائچی میں بیماریاں دیکھ رہی ہیں اگر آپ نے صفائی کا خیال کیا اور میٹھی زبان کو قائم کیا تو انشاءالہ تعدیر کامیابی ساتھ ہوگی اور پریشانیاں بیماریاں بھی آپ سے دور ہوں گی انویسمنٹ کرنے سے پہلے مشاورت کر لیں اور جلدبازی سے دور ہو کے فیصلوں کو ترطیب دیتے رہیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سب سے چیز کا واسمی عظم اپار پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج کی اپریکون والے کسی اپنے سے ٹھوکر میں لے گیا آپ کو تب ہی جتنا ہوتا کہ فیل وقت بھروس آنا کریں یا آپ نے راز جلدی نہ بتائیں کیونکہ آپ کا جلدبازی میں اعتبار کرنا اور جلدی اپنے راز بیان کرنا آپ کی شکلت بنتا ہے اپنے فیشل پلاننگ کو راز رکھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ سب کے ساتھ چلیں کیونکہ سب کو وہ مقام دے جو مقام اس کے لیے ہیں کسی کو نہ بڑھائیں نہ کسی کو گھٹائیں آپ کی یہاں ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ آپ گھڑے گھوڑے کو برابر کر دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے مسائل پھر اُلٹ جاتے ہیں آپ کی میٹھی زبان تمام مسائل کا حال ہے اور آپ کے ایموشنل فیصلے تمام مسائل کی بنیاد اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو کبھی بھی شکل صاحب کے قریب نہیں آئے گی ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پر پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس صالح اللہ کے قرم سے کسی منزل کو آپ جائیں گے لیکن جلدبادی میں ٹھوکر کھا گی یاد رہے گا جلدبادی سے رک کے ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعدیر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور میٹھی دبان سے چلتے ہیں میٹھی دبان سے بات کرتے ہیں اور فوراں کسی بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں مالی حوالے سے چاہے وہ کسی کی مدد ہو یا چاہے وہ کسی کام میں الجھن کی طرف کوئی فیصلہ ہو جب تک اس کی تصدیق واضح نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑائیں کیونکہ کچھ لوگ آپ کو میسیوز کریں گے دکھائیں کہ ایک چیز ہو کی دوسری چیز اور آپ سے فائدہ اٹھا لیں گے اور پھر وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ فائدہ بھی چلا جائے گا اس لئے کوشش کریں مشاورت بزرگوں سے کریں دوستوں سے نہ اور جو کام کریں اس کی تصدیق کر کے اس کے بعد قدم اٹھائیں پانی زیادہ پیتے ہیں سفتے تو بہت مبارک سبزیاں زیادہ کھائیں مرچ مسالے چٹ پڑی چیزیں سفتے کم کھائیں تاکہ آپ کی زبان میٹھی رہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں روز صبح اٹھ کے اپل کھائیں ان ایام اپل کھانا آپ کے لئے بہت مبارک ہے اگر اپل پر روز اس ہفتے کا جو ستائیس مدہ اس مبارک میں عتم کر کے وہ کھا کے رد کا آغاز کرتے ہیں پورا دن زبان میٹھی رہے گی سکرین پر سکرین پر آپ دیکھ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے اصل روح آپ کے سامنے واضح ہوں گے ایجاد ہے جلدبادی میں کسی چیز کو نہ چھوڑیں کسی کام کو ہے کسی رشتے کو چھوڑیں گے تو پھر پریشانی تعدیر آپ کے ساتھ ہوگی میٹھی زبان ہی آپ کی منزل ہیں اور ان ایام ڈاک کے لئے کم پینے لائٹ کے لئے زیادہ پینے پانی زیادہ پینے اور کھٹی اور تیخی چیزیں کم کھائیں اگر صفائی کا خیال لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اور اگر ایک لئے واؤک بھی جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا تھا تھے تھے کے قدم اٹھائیں ان کا بھی نہیں آپ کا صدقہ سبز چیز کا اس میں محضر مبارک پتھر سکرینز آپ جائے سکتے ہیں اللہ پاک کی دربائے میں دعا ہے کہ محمد و آلی محمد کی صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربائے میں قبولیں اور پول فرمائیں اللہ حضرت اللہ